بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے زگزگ ڈوڑی اٹیج کرنے کا آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ضبط اس طریقہ شیئر کرنے والی ہوں ایک زگزگ ڈوڑی کی صلاحی میں دوسری زگزگ ڈوڑی ہم کیسے اٹیج کریں گے تو بس آج میں آپ کو یہ ٹرک سکھاؤں گی تو جی بنا اسکپ کیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا میرے پاسٹ اس وقت زگزگ ڈوڑی ہے وہ لیس کے ساتھ ہے آپ سمپل زگزگ ڈوڑی کو بھی اسی طریقے سے لگا سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ کپڑا لیا ہے اس کپڑے پہ میں زگزگ ڈوڑی کچھ اس طریقے سے رکھوں گی کپڑے کی سائٹ سیدھی ہے اور زگزگ ڈوڑی کو میں اُلٹا کر کے رکھوں گی یعنی کہ زگزگ ڈوڑی کی جو سیدھی سائٹ ہوگی وہ اندر کی طرف ہوگی اور اُلٹی سائٹ میں اُوپر کی طرف رکھوں گی اور دو پائنٹ کا کپڑا چھوڑ کے میں اس پہ سلائی لگاؤں گی زگزگ ڈوڑی یا کوئی بھی لیس لگانے کا یہ طریقہ بہت زبادست تھے طریقے کا ڈیزائن آپ نیک کی سلٹ سلیوز دامن اور ٹاؤزر کے باٹم میں بھی بنا سکتے ہیں پہلی سلائی لگا کے میں نے کمپلیٹ کر لی ہے اب یہاں پہ میں زگزگ لیس کو پلٹ کے اُلٹی سائٹ پہ کروں گی اور اس کی مگزی پہ سلائی لگاؤں گی طریقے سے آپ اپنی ڈیزائن کو بہت ہی خوبصورت بنا سکتے ہیں تو مگزی پہ جی سلائی لگ چکی ہے میں کپڑے کو پلٹ کے اُلٹا کر کے رکھوں گی اب لیس کو مجھے اُلٹی سائٹ سے بھی کم سلائی میں بند کرنا ہے تو اس کے لیے میں ڈیر انچ پہ نشان کروں گی ڈیر انچ چھوڑ کے لیس سے میں کپڑے پہ نشان کروں گی اس طریقے سے اور پھر اس لائن کو میں سیدھا کروں گی اب اس کے بعد یہاں پہ میں اس لائن کو پکڑ کے کپڑے کو پکڑ کے اس لیس کے اُوپر رکھوں گی جو لیس کی میں نے سلائی لگائی تھی اس کے اُوپر اس کپڑے کو رکھ کے اور سلائی لگانی ہے بلکل سلائی کے اُوپر سلائی لگانی ہے اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ میں نے اس لیس کو دونوں طرف سے گم سلائی میں بند کیا سیدھی سائٹ سے جو کپرہ پکر کے میں نے لیس کے اوپر رکھ کے مگزی پہ سلائی لگائی تھی اور لیس کو گم کیا تھا تو سیدھی سائٹ سے کچھ اس طریقے کا کپرہ آیا میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدھی سائٹ پہ پونے انچ کی ایک پلیٹ سی بن گئی ہے اس طریقے سے اب اس پلیٹ کے نیچے سے میں دوبارہ سے اس زگزگ لیس کو رکھوں گی اور اس طریقے سے میں اسے گم کر کے لگاؤں گی پہلی زگزگ ڈوڑی لگاتے ہوئے جتنا میں نے گم سلائی میں زگزگ ڈوڑی کو بند کیا تھا تو بس یہاں پہ بھی میں اتنی لیس کو ظاہر رکھوں گی اس طریقے سے یہ پلیٹ اس لیس کے اوپر رکھ کے اور میں سلائی لگاؤں گی اور زگزگ ڈوڑی کو میں اندر سیٹ کرتی جاؤں گی اور اوپر سے سلائی لگاتی جاؤں گی ڈوڑی کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے نہ ہی کپڑے کو کھینچنا ہے بس دونوں کو رکھتے ہوئے سلائی لگانی ہے آپ نے دیکھا کہ کتنے زبدست طریقے سے میں نے دونوں سائٹ سے زگزگ لیس کو گم کر کے لگایا اس کے بعد ہمارے پاس کتنا زبدست دیزائن بن کے آیا اس خوبصد طریقے کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اس کا ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ آپ کے ایک لائک کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ